حضرت سحل بن عبداللہ تسطری کسی جنگل میں رہ دے تھے کچھ لوگ انہیں ملنے گئے تو کسی نے پوچھا واپسی پہ کہ حضرت یہاں تنہائی میں دن اور راتیں کیسے کاٹھتے ہو حضرت سحل نے کہا تمہیں کس نے کہا ہے میں تنہا رہتا ہوں کسی نے کیا کہنا تھا ہم خود دیکھ رہے آپ تنہا ہیں فرمایا تم نے غلط دیکھا میرا جب اس سے باتیں کرنے کو جی چاہتا ہے تو میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں اور جب اس کی باتیں سننے کو جی چاہتا ہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہوں کبھی اپنی سناتا رہتا ہوں کبھی اس کی سنتا رہتا ہوں تمہیں کس نے کہا میں تنہا رہتا ہوں میں تو دم دم اپنے رب کے ساتھ رہتا ہوں